کہ اللہ نے واقعی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کسی لڑکے کو پھول دے دیں کسی کو دل دے دیں کسی کو میسج کر دیں کسی کے ساتھ ساری ساری رات باتیں کرتے رہے اس زندگی کے لیے ماں باپ کماتے ہیں ماں باپ محنت کرتے ہیں اسی لیے ہم مسلمان کہلواتے ہیں بچی کالج آتی ہے کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے ایک دو نئی سینکڑوں ہزاروں میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں باہر آجوں ہماری نستیوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا ہم ماں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے اس تکلیف کو فیل نہیں کرتے ہیں بچی کی عزت لوٹ جائے بچی درندوں کے ہاتھوں چڑ جائے برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے پوری سوسائیٹی لبیٹ میں ہے ہم جس اتمنان کے ساتھ بیٹھیں ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہی ہیں اور اس میں ہماری بیچیوں کا قصور کم ہمارا قصور سے آتا ہے ہم نے ان کے لیے وہ راستہ انتخاب کیا ہم نے چاہا وہ ڈگریان لیں ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنی نہیں سکھائی ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو ناپاک مقاصد کے لیے وہ پھول استعمال دو کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پھول نہیں بیچ سکتے یہاں پھول نہیں بکیں گے یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گے ہر ایک کوپنا کاروبار عزیز ہے گفٹ شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں ساتھ میں وائٹ کلر کے بیر ہیں اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کمبینیشنز لگتے ہیں ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں بیر بھی یا بھی لینا چاہتے ہیں اتنا اٹریکٹف بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مضموم مقاصد کے لیے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں بیٹھا دیکھو تعلق کس سے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا ہم نے یہ بھولا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے ہم آپ اپنی بیٹی کو بنا سوار کر باہر بیش دی اس بیٹی کو کیا پتا ہو جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سوار کر رکھنا ہے بچیوں کے ڈریسز تو دیکھئے ہیں جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونیورسٹیز میں دیکھئے لباس سلیبلس شیڈز انہوں نے پہنی ہے جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے ستم ذریف ہیں بیچنے والے بھی بنانے والے بھی ہیں اب شرم گاہیں بھی کھول کے رکھنی ہیں کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر جاتی بھی فیل نہیں ہوتی کوئی نئی سسائیٹی میں جو اٹھے یہ ہمارا مستقبل ہے یہ ہماری اولادیں ہیں ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے ہم نے انہیں شعور نہیں دیا ہم نے انہیں محمد رسول اللہ سے سم کا راستہ نہیں دکھایا مجرم ہم ہے ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لاکے کھڑا کر دیا آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں ہمارے بچے بھی ہماری بچیاں مجھے یہ بتائیے کیا والدین کا فرض نہیں بن تھا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں کیوں دیئے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں اور اگر دیئے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا کبھی موبائل چک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے آپ کس بھلاوے میں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے وہ ایک پاکیزگی کے محال میں ہوتا ہے کیا نام کم آیا ہے ہم نے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے محال میں کوئی رول پلے نہیں کر دی ہر شخص دپارٹمنٹل سٹورز پہ جاتا ہے کارڈز دیکھتا ہے پھول دیکھتا ہے سب خاموش ہیں دکھ نہیں ہے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کے نام لےوہ افراد کو تو دنیا بھر تک رب کا پیغام پہنچا آنا تھا رب کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے نو یہی سیکھا ہے کیا واقعی یہی زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہم نے افرٹ کی اس کے لیے مال لگاتے ہیں ناپاکی کے لیے ناپاک تعلقات کے لیے حرام رسک کے لیے ایک ایک بچی کے موبائل میں فولڈرز بنے میں ایک لڑکا نہیں کتنے ہی لڑکے ایک ایک بچی اتنے تنے لڑکوں کے ساتھ انوار کھوٹ پوچھنے والا نہیں پوری سوسائیٹی میں آزادی کے نام پر یہ آزادی واللہ یہی غلامی ہے یہی شیطانی قید ہے پورا معاشرہ قید ہے ذہن قید ہیں دل قید ہیں ہماری زندگیوں کو کہاں کس نے قید کر لیا کہ ہمارے پاس اپنے رب کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے رب کے کلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر گنجائش نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے ناپاک زندگی کا ہر پروگرام گوارہ کر لیتے ہیں لیکن پاک بات زندگی گزارنے کے لیے جو پروگرام آئے یہ ہم ہیں ہم کہتے ہیں ان کی ٹیوشن ٹائم ہے یہ ان کا سکول کالیج ٹائم ہے یہ ان کا فلان ٹائم ہے یہ فلان ٹائم ہے کیسی نسلیں تیار کر رہے ہیں جانوروں جیسی اتنی پیاری شکلیں اتنے پیارے ذہن انہوں نے دنیا میں کتنا بڑا کردار ادا کرنا تھا انہی لوگوں نے عمر فاروق کا کردار ادا کرنا تھا ابو بکر جیسا کردار ادا کرنا تھا عائشہ صدیقہ فاطمہ تو زہرہ کی جیسا کردار ادا کرنا تھا ہماری مریم جیسی پاک باز بچیوں کو شیطان نے کیسا اغبا کر لیا آج یہ بچیاں جہان بھر میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں بولو بیٹا بتاؤ مجھے کیا اللہ نے نہیں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچیں نظلوں کی نسلیں آگ کی نظر ہوتی چلی جانی ہے اور کسی کے دل میں درد نہیں کوئی ماں ایسا درد نہیں رکھتی کہ اپنی بچی کو اپنے رب کے راستے پر لگا دے تے کر لے کہ ہاں میری بچی کوئی اور راستہ نہیں دے گی ربی کا راستہ دے گی رب کے راستے پر چلے گی محمد رضی اللہ کے راستے پر چلے گی ہمارے بچے اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر سترہ سالہ محمد بن قاسم چلا تھا اس علاقے میں تب اسلام آیا تھا سترہ سالہ بچے آج ہمارے کیا کر رہے ہیں ہمارے سترہ سالہ بچے بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے انہیں کس قابل بنایا ہم نے ان سے کیا کام کروائے خدا را رکھ کے سوچئے جو آگ لگی ہے اس کو بچھانے کے لیے آہو مل کے کچھ کر لیں کچھ تو تہ کر لیں کچھ تو ایسا کر لیں کس بدی کا راستہ روکا جا سکے ابھی وہ دن ہے بے آیائی کالمی دن جسے یوم محبت کہا جاتا ہے اخبارات کے توسط سے جو کچھ پرموٹ کیا جا رہا ہے میڈیا چینلز کے توسط سے جو کچھ پرموٹ کیا جا رہا ہے چھپا ہوا تو نہیں ہے سب ہی شامل ہیں کس کس کی بات کریں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے